مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حافظ قرآن نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین کیلئے بھی بعض سے شفقت اور بعض سے مغفرت بنے گا تو دوستو کچھ لوگوں کو یہ گیاں گزرا کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے حقیقت ہے کیا ہے تو پیارے دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا ہی کے اندر ایک ایسا موجزہ دکھا دیا جو لوگ اس حدیثیں قدسی سے انگار کر رہے تھے وہ بھی حیران و پریشان ہوگے پیارے دوستو یہ مشہور واقعہ ہے ایک اسلامی ملک ملیشیا کا کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے ملیشیا کے ایک علاقے میں خطرناک سلاب آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہر طرف تباہ حالی اور بربادی کے مناظر تھے خطرناک سلاب کی وجہ سے ایک قبر کھل گئی اہلیان علاقہ نے جب میت کو قبر سے باہر نکالا تو وہ پر نور اور موجزاتی مناظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کے لب سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی پیارے دوستو یہ ایک حافظ قرآن کی قبر تھی جو دس سال پہلے وفاد پا گئے تھے جب دس سال بعد حافظ قرآن کے جسم اتھر کو قبر سے باہر نکالا گیا تو ان کا چہرہ ان کے ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ پڑا جسم بالکل صحیح سلامت تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لمحات پہلے ان کی تدفین کی گئی ہو ناظرین اقرام اکثر سننے میں آتا ہے کہ کچھ ماں کچھ سال بعد انسان کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس شخص کو قبر میں بھی محفوظ رکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیے اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں خدا بزرگو برطر ان کے جسموں کو بھی حفاظت فرماتا ہے ان کی روح کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی کھا نہیں پاتی مٹی پر اللہ رب العزت ان کا جسم حرام کر دیتا ہے پیارے دوستوں قرآن مجید کو حفظ کرنا ایک نورانی سعادت ہے جس کے مدد مقابل تمام رطف و کرم اور سعادتیں سانوی ترجہ رکھتی ہیں حافظ قرآن پر رب العزت کے تعلق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کا اپنے مولا کے ساتھ خصوصی ربط قائم ہو جاتا ہے اللہ عزو جل کی مدد و نصرت حافظ قرآن کے شامل حال کر دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سرور کنین کا رشاد نکل کیا ہے کہ قیامت کے دن صحابے قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چرتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا بس سیرا آخری درجہ و مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے میرے پیارے بھائیوں راتوں کو اٹھ کر کلام اللہی کی تلاوت کا احتمام کیا کریں اس سے زندگیوں میں برکت عطا ہوتی ہے والدین کی عمر تراز کر دی جاتی ہے روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے چہرہ نورانی کر دیا جاتا ہے قلب کو راحت بخش دی جاتی ہے تفرقاز سے چھٹکارہ نصیب ہوتا ہے اولاد کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس گھر میں تلاوت ہور ہی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں دیکھنے والے ناظرین سے ایک پرزور احتمال سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں